او میں گوجر شہر تقریر کیتی تو ایک چھوڑ میں نو آکھا نبی پاک جی زندہ یہاں تا مرسیابہ دفن کیوں کیتا انہوں کوئی نہ پتا کہ زندہ نے زندہ نو بھی کو دفن کردہ ہے بہتھے ہو بہتھے روے آئے میں سوال کیتا جی جواب بھی دے ساں تو زیادہ اکیت راؤ نگل گئے نیزارے جاگو اے مسئلے اپنے عقیدے سیٹ کرو میں نو آکھا میں کہا باسیو رو لائی میری ایک اور بات بھی ہے تم جو کہتے ہو کہ نبی پاک اپنے روزے میں زندہ ہے تو میں تو نہیں مانتا میں کہا کیوں نہیں ماندہ توں مسئلہ کے اس نے کہا میں نے سائنس پڑھی ہے تو جب تک وہاں پر کاربنڈہ یا اکسائیڈ اور اکسیجن نہ ہو تو بندہ زندہ رہی نہیں سکتا میں کہا بس صدقے جامعہ تیری چوبتو صدقے جامعہ بس ایوگر اے ملانگ میرے نالزی وہ جماعت اسلامی دا چھو رہی کو ڈاکٹری میں جی پی اچ ڈی ہوں پی اچ ڈی دا مطلب ہے پرہ ہاتھ دھوتے ہویا پی اچ ڈی میرے اپنے مقفف ہوندہ ہی نے پی اچ ڈی پرہ ہاتھ دھوتے ہویا میں کہتے ہیں مسئلہ دا ہی نہیں سمجھایا آج تاہی بھلے کھانچ پیہ بنا ایڈا پڑھا لکھے ہو ایڈا پڑھا چپڑھا بنیا ناراض نہ ہونا جڑا کچھ آر جماعتہ پڑھ جاوے دو چار جماعتہ پڑھ جاوے ہم یار بھی نہیں کرتے میں کہا تیری تو ماں بھی کریں تیرا تو پیو بھی کریں ان کو نہیں پتا علم نہیں دادا خوف کر ماں پیو نو کودا او جیڑا ہے انو ٹرنشن لینی چاہی دی تو آن تا کوئی شومنہ چاہی دا ہے درامے کر دے ہو بزرگا تو دور ہون دے ہو نہیں بیلکل جتنی مسلمات شخصیات نے انبیاء ہومن یا صحابہ ہومن یا اہلِ بیعت یا اولیاء کامل اسی سارے ہاں دے غلامہ ہیں جیڑا کسے ہیک گھر دے نالے تھے دوئے دا دشمن ہے کان کول کے سون لے جیڑا صحابہ دا محب ہے اور اہلِ بیعت نو چھوڑی بیٹھا ہے یا جیڑا صحابہ اہلِ بیعت دا محب ہے صحابہ نو چھوڑی بیٹھا ہے یا ولیاء نو باک باک کردھا ہے او بھائی اپنے ذہن دے بھی چھوڑ جنت نو کردے لتران واسطے تیار ہو جا تو کسے بھولچ بیٹھا ہے اے ساری شخصیات دا پیار ہوشی تے جنت جاسے ہیں اپنے آپ کو درست کرو اور جدو بھی صحابہ اور اہلِ بیعت دی گال ہوئے خبردار جو تاریخ پڑھ کے بیان کی تھی ہوئی تھا قرآن پڑھ کے بیان کر اگر کیوں میں آکھا ہے ہستیاں قرآنی نے تاریخی نہیں جس کو سمجھ آئیے جس کو سمجھ آئیے اے ہستیاں بابا اے قرآنی نے تاریخی ہستیاں نہیں اس واسطے قرآن پڑھ تینوں لگ بتا جائے گا رب نے انہا دیا شانہ کیا بیان فرمائے تیرا دل ستھرا ہو جائے گا شیشے تو بھی زیادہ مہتر و معمبر ہو جائے گا خوشبود پھول تو بھی زیادہ اپنے دل دے اندر کسے صحابی اور کسے اہل بیعت بندے دا بوگز نا پا لیں تیجے ہی تو میں جڑا پہنو آکھا موڑ جنت اپنے ذہنے چھو کٹ تُو کسے بولچ بیٹھا ہے اس واسطے آپنے آپنو پاکان دا غلام بناو سمجھا رہی ہے ڈلے پایا گئے ہو کئی بندے یار عزیزان مکرم میرا انداز ہی ہو جائے تقریر کرنا میں نوہ رمدہ ہی کوئی نہیں شروع ہو جاندہ جتنا زیادہ پڑ جائے تو حضور دا اتنا آشک روے اولیاء کاملین دا آشک روے پاکان دا آشک روے سمجھ لاؤ کہ یار کام پورا ہے اور اگلی بات بھی سمجھا جتنے بھائی بیٹھے ہو توجہ ہے میرے ہلت میں گال سمجھا لما آجا جی کاربنڈای آکسائیڈ اور آکسیجن جاتی نہیں تو نبی پاک زندہ کیسے ہیں میں کہا یار ساریاں چھاڑ دے تو اپنی ماں دے 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 کتنے دیاڑے رہے آؤں سنی بندے سے میرا کلام ہے اے ملانگ میرے نال سی میں کہا دا سوائے کتنے دیاڑے رہے ہیں آکھے کیا مطلب میں کہا مطلب تو ہی سوال کی تا میں نہیں دنوں پوچھ سگتا تینوں میں دسے سا سعودہ پساندہ بھائی لے جاویں ساڑا بھیک کی جانا ہے کرا جو ہویا گال کی تیو ان سننا آکھے جی تقریبا نو مہینے دا دیاڑے دے پروسیجر ہوندہ ہے میں کیا مردہ ہی رہے ہیں نا اللہ آسان تا سنے ہیں ڈاکٹر آدھن چاہوں میں نے دوبارہ ہو بھوک کی جان دیئے میں کہہ ہزارہ پردیاں ہی تو ماندے پیٹے لپٹے ہو تینوں ہوا کے لے پاس ہے کمیں زندہ رہے ہیں دس مہینوں دس یار کمیں زندہ رہے ہیں چوپ سمر صاحب اللہ دا نظام ہے آمائے کیا سونا چھوڑیا جیڑا رب تیرے واسٹے نظام بنا سکتا ہے وہ اپنے یار واسٹے نظام نہیں بنا سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ عیدری عظمت و شان مصطفی علامہ مفتی صاحب جیرامی قدر کوئی ہے گل کرنا لی اور میں کہاں میں تو اڈی زنی سطح تھے اتر کے بھی گل کر لی آئے جیڑا انڈا ہوندہ جیڑا جو ککڑ دا بچہ نکلدہ ہے اے کتنے دیارے ہیں تو بعد نکلدہ ہے ساتھ در بھی یہ رواج ہے پا بولو تا سہینا کتنے دیارے ہیں تو بعد اکی دیارے ہیں تو بعد اچھا اے دس سو بھئیو انڈا جو ککڑ دے ہیڈ رکھ دیو مور نکی جی موری تکرین دیو چا نا بیچے بھئیو انو سا امدہ روے بیلکل سہیو اندہ انڈا مور چوچا تا بھی چو موریا مور نکلدہ ہے بھئیو اندہ انڈا بھی تسا نہیں تروڑیا موری بھی نہیں کی تھی اکی دیارے تو بعد چوچا بھی پورا بھی چو نکلیا ہے وہ نو سا کی دوں آیا اے تا میں انو نہیں پتا میں کہے پتا ہوں دا تے سننی نہ ہو میں ہاں اے جو تا رول ہے اور بھائی تو زندگیاں واسے سینساندہ مہتا جائے رب نہیں جناب چوچے بنا سکتا ہے کمیں زندہ رہے ہیں دس سو چھوپ میں کہتے انو کوئی سمجھ نہیں آ رہی خدا دے بندیا حضور دی گال لاغ گئی تے تو دلیل نہ مانگنا ہے اے تھے تے چوچیاں واسے بھی یوں قانون ہے اے ہن کو سمجھ آئی نہیں انو بیلکل فیٹ ہوں دا بے چوچا زندہ رہن دا میں کہے جے رابوت تھے زندہ رکھ سکتا ہے نا تے مدینہ دے تائی دار دے واسے تے ساری کائرات بنایئے سو انو بھی زندہ رکھ سکتا ہے اے مڑ ہوں دے نہ کئی بڑا تیز مڑا ترہ سوال کی تیا دوہ اکھے جے ہن تا مڑ نظر کیوں نہیں یوں دے اے اے اصل ہو ہوں دے نہ کئی ریتی تے لگ گئی ہوئے انہوں ہوں دا بے با سانو جی میں کہیں شیٹ آٹ کار دیتا ہے آپ نے آپنو کلو سمجھ دے نہیں بتلا گا سوا کلو ہے ہن تا نظر کیوں نہیں ہوں دے اس لئے چودری شگر ملوی چل دی آگ گوجرے آلی او دے سامنے او دے سامنے گاؤں ہا او دے بے تقریر ہو رہی ہے تا وسیلے دے قائل ہی کوئی نہیں جیندہ بندہ جیندہ بندہ خیر ہے ایتھے لسیان دے بھی من نہیں بیٹھا چلو میں کہے بات دیں اگلہ اشارہ دینا ہا دو تتہ کر لیا جاگ لالے دسی پاوسی آخر نا انہوں ساری رات ڈاک کے رکھنا پاوسی کدہیں کوئی بلہ نہ پی جا چلو میں کہا ٹھیک ہوگا موڑ دسی پاوسی سر گیے لے اٹھیں منا پاوسی چاٹی ایچ پلٹنا پاوسی ریڑکا ریڑکنا پاوسی اور جیسے لے توڑے پسینے شسینے گائے چھوٹ او میری یہاں امانتا اس بات نو سمجھو آدھائی موڑے مکھن دسی سی ماں کیا سونے چھو راج سمجھا بھی تا مکھن نو بیکھنے ہی تا اتنے ترلے کرے نا یہ حسین دے نانے نو بیکھنے ہی نا تے پہلے درودے پاک پڑ کے اپنے دل نو اس کے رسول دی آگتے تتہ کر مر کسے ولیے کامل دے ہاتھ دے چھا ہاتھ دے کے جاگ لال مرد تہجدہ اٹھے کے پڑ مرد ویڑا آ جائے گا پردہ ہٹا دیتا جائے گا مصطفیٰ تینوں اپنا دیدار کروا چاہ در گئے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری دوستانے گرامی اس بات نو سمجھو مکھن بیکھنو بیت اتنے ترلے حضور تینوں ایمین نظر آجان حضور انو بیکھنا تینوں کو محنت کرنی پوسی انو سمجھ آگئی ہے تے جس طرح دو دالی بالٹی دے ویچ مکھن ہے نظر نہیں یوندہ من دے سارے ہو اسے طرح کائنات دے ویچ نبی ہے نظر نہیں یوندہ مننا پوسی انو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے مجٹ کے حساب دنال مسئلہ دس ہی جاندہ انے عزیزانِ مکرم ہن تھوڑا جیا اگے ترسو تاکہ تو انو گال ہور سمجھا لاما سمجھا رہی اخی جیو زندہ ہانتے مردفن کیوں نے کیتا ہے او دہتریہ سوال آئی میں کہہ جو میری معلومات ہے نا ہمیشہ زندہ نوی دفن کیتا جاندہ ہے ایک وقت آندہ ہے اس تو بات زندہ نوی دفن کی جو میری معلومات نے اخی اللہ ہے اے تُسی کیڑی گال کیتے ہیں میں کہہ جڑی مکی تھی میں تنو سمجھا ہوا گا نا سمجھا ہوا تو میں نگل کریں میں کہہ جدو تُسی مکی بیج دیو کپا بیج دیو کنک بیج دیو کوئی بھی اینیون کوئی شاہ کی کر دیو رونی اس تو بعد اخیو ہارشال واہ کے زمین سونی بنا کے نا اس تو بعد اسی جناب لیویچ دانے سٹھنے میں کہہ انہیں جنرل ڈرامی چو کٹ کر نائیں 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 بڑے اسی جدو تفائی کرنے جانے ہیں دانے کڑ کے کرمالی نو دے جانے ہیں انہوں آکی چھانڈ بھوک راکھو جیڑے ہیں نا موے موے جٹکے بندے بیٹھے ہو جے سمجھ گئے ہوتاں یار جیڑے ہیں نا موے موے انہوں سیڑتے چکار انہوں پوراں دا کیی فائدہ ہے جنان دے پلے کاشا ہے انہوں آبا برے ساں ہیں میں آکے 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 سمجھ جانا چاہی دا ہے بجڑے موے ہو انہیں موگ گئی گال آو بے کھو بندہ بچو بولو آسا کہ موگ گئی گال چاہ سا گئی اے مسئلہ زندہ تھے تو دفن کیوں کہو میں کہا باسکار زندہ تھے تو دفن کیوں کیا مسئلہ دا ہی کوئی نہیں پتا اور حضور نے اس مسئلے نو ویسے ہی حل کر چڑے حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم وماماتی خیر لکم فرما لوگو میرا توڑے درمیان رانہ بھی بہتر ہے اور میرا قبر دے وے ٹوڑ جانا بھی توڑے واسطے بہتر ہے سمجھ جا رہی ہے پوچھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے اس طرح بجیے سے لے تسی موجود ہو وہی آ رہی ہے قرآن اتر رہے ہے توڑی زیارت ہو رہی ہے صحاب بھی بن رہے ہیں برکاتی برکاتن جدو تسی قبریں ٹوڑ جاؤ گے پھر کمیں بہتر ہوئے گا حضور نے فرمایا توجہ فرما ہر روز میری امت دے آمال میرے اُتے پیش کیتے جانے نے توڑے آمال چنگے ہوئے رب دا شکر دا کرے ساں آمال توڑے چنگے نہ ہوئے فرمایا سر سجدے کے رکھ کے میں توڑی مغفرت اپنے رب دے کل منگڈا رہ ساں یہ دا مطلب ہے نبی کبر دے ویچ حیات ہے تاہی تے اللہ آمال بھی کھاندہ ہے اور ایتھے میں ایک جملہ بولا سجدے تو کھبے بندہ چوپ کوئی نہ روے میں کیا جیڑا نبی کبر دے ویچ جا کے بھی تیری خیر منگے موڑو دا میلاد بندہ ہے ماتم نہیں بندہ وہ بیٹھے ہو وہ دا میلاد بندہ ہے وہ دی خوشی بن دیجے توہان اللہ توہان اللہ